الحمدللہ برادرِ صغیر کوہنا مش شائر فیضانِ مہررہ شریف بطفیلِ سرکارِ تاجو شریعہ مولانا قاری سید الحمید میاں قادری سے آپ نے شاندار کلام سمات کیا اور اس علاقے میں ایک دینی قلعہ جس ذات نے اپنے خون پسینے کو بہا کر بنجر زمین کو گلزار کیا ہے جن سے بے پناہ فقیر اور فقیرِ قادری کے گھر والے بلکہ خانوادے ساداتِ ارائیان میں مقبول ذات ایک اچھے انسان باعدب انسان معدب محذب پریزگار باعمل حافظِ قرآن قاریِ قرآن بغیر لالچ کے نبی کی ناکھ پڑھنے والے حضرتِ حافظِ قاری محمد جمال لزا صاحب برکاتی سبحان اللہ فقیر کسی کی بیجہ تعریف نہیں کرتا ہے اور ہم لوگر کسی کی تعریف کر دیں تو سمجھئے کہ یہ سند ہو جاتا ہے بے شک سبحان اللہ اس لئے کہ ہم لوگ کسی سے لالت سے محبت کرتے ہی نہیں پورے ہندوستان میں سب جانتے ہیں میں نے کسی کو آتھ تک سیٹھی نہیں کہا سبحان اللہ اس لئے کہ کوئی مالدار دنیا دار کو میں کہیو سویٹ کہوں اگر اس کے نانا کے وسیلے سے چولا جلتا ہو تو بتاؤ بے شک پوری دنیا میں جو چولا جلتا ہے وہ میرے نانا کا وسیلہ ہے بے شک سبحان اللہ تو سید سے بڑا کوئی سیٹھ ہے ہی نہیں مصطفیٰ کی اولاد سے بڑا بے شک ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ہم سیدوں کا بالخصوص فقیر کا اگر کوئی سیٹھ ہے تو یہ علماء اکرام سبحان اللہ جو انبیاء کے وارث ہیں علماء اکرام ہیں نائبین مصطفیٰ ہیں ان سے محبت کیا کرو ان کا حترام کیا کرو ان کی خدمتیں کیا کرو یہ مسلے پر رہتے ہیں اللہ کی قسم فرض عبادت جو نماز احمل فرض ہے وہ تم ان کی اقتدامیں پڑھتے ہو اور یہ مسلے پر رہتے ہیں تم پیچھے وقت کا بادشاہ بھی آ جائے تو وہ بھی کہے گا پیچھے اس امام کے سمجھے اور یہ مسلے پر تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں تم آمین کہتے ہو تو اللہ ان کی دعاؤں کو تمہارے حق میں قبول کرتا ہے تو جیسے یہ مسجد میں تمہارے امام ہیں ایسے ہی مسجد کے باہر بھی یہ تمہارے امام ہیں ان کی اچھی تنخائے رکھو یہ خوش رہیں گے تو ان کے دلوں سے دعائیں تمہارے حق میں نکلے گی سمجھیں یہ خوش ہوں تو خوش ہوا کرو یہ گاڑیوں سے چلیں تو خوش ہوا کرو یہ تمہارے رہبر ہیں غلام نہیں ہیں میرے آقا غوث پاک کا دو جملے ہیں پہلا جملہ میرے لیے دوسرا جملہ تمہارے لیے سبحان اللہ تمجھیں ہم گھر والوں کو بھی نصیت در والوں کو بھی نصیت غوث پاک بہت قیمتی جببہ پہنتے تھے ظاہر تھی بات ہے حسنی حسینی سید اور غوث پاک اشت کے ہم سب پہن رہے ہیں بے شکر تو غوث پاک کے زمانے ہر زمانے میں حاسد رہے ہر زمانے میں برائی کرنے والے مخالفت رکھنے والے ہر ایک کے ہر زمانے میں رہے اگر سب ولی ہو جائیں گے تو جہنم میں کون جائے بے شکر سب نیک ہو جائیں گے تو دوزف فراللہ نے تو برے لوگوں کے لیے ہی تو برائی کافروں کے لیے بدعمال کرنے والوں کے لیے تو ہر زمانے میں اچھے لوگ کو ستانے والے اعزائیں دینے والے بھی رہے اور خدمت کر کے دعائیں لینے والے بھی رہے بے شکر سبحان اللہ تو غوث پاک بہت قیمتی جببہ پہنتے تھے عراق کے بادشاہ کو بڑا حسد ہو گیا کہ عبدالقادر میری نقل کرتے ہیں جو لباس میں زیبتن کرتا ہوں وہ عبدالقادر کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں عراق کے بادشاہ نے قاسد بھیجا جیسے ہی وہ قاسد پہنچا غوث پاک کا چہرہ جلال سے چہسرک ہو گیا فرمایا سن عبدالقادر اس لیے قیمتی جببہ پہنتا ہے قیمتی لباس پہنتا ہے تاکہ غرور کرنے والوں کا غرور ٹوٹ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ غرور کرنے والوں کا غرور ٹوٹ جائے ہاں یہ بھی سن لو اسی قیمتی جببے میں عبدالقادر پیمن بھی لگاتا ہے تاکہ خود کو غرور بھی نہ آئے اے سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات سمجھیں یہ علیاء اکرام کی شان سمجھیں کہیں اللہ والوں نے جلال دکھایا کہیں جمال دکھایا ہے تبیہ اسلام ہم تک پہنچائے کہیں سختی کہیں نرمی لیکن کفاروں پر کہیں نرمی برتنے کا حکم نہیں ہے اشدہ والا کفار سمجھیں آپ دشمن احمد میں شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مربت کیجئے قیس میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی تسخت کی جائیں سبحان اللہ تو حضراتِ دین الہی لے کر ہر زمانے میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا ہے ظالموں کے خلاف جب ظلم و ذاتی بڑی ہے جاجموں کی سزمین یہ جاجموں کیوں کہا جاتا ہے راجہ جاجت ہو جو ظالم تھا تب حضور مقدم شالہ کو بھیجا گیا تھا تب آپ نے مسلح کا کونہ پلٹا تھا تو جاجموں پلٹ گیا تھا یہ اللہ والوں کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو اللہ اکبر کبیرہ حضرتِ مجدد الفیسانی اکبر کے زمانے میں آئے تو آپ کی روحانی طاقت نے آپ کی روحانیت نے اکبر کو زیر کر دیا دین الہی بج گیا ختم ہو گیا تاریخ کہتی ہے دینِ اکبر کو جس نے فنا کر دیا اس مجدد کی قوت پلاخو سلام پھر طور پلٹا اور وہابیت اور دوبندیت نے جنم لیا اور گستاخانِ رسولِ نبی کی شان میں جب تیزی سے گستاخی کرنا شروع کیا تو چودویں صدی کے مجدد بن کر اللہ نے بریلی میں امام احمد رضا کو بھید دیا اور آلہ حضرت کی وہ قلم کی مار پڑی کہ الحمدللہ رب العالمین تاریخ کہتی ہے اللہ اکبر ڈال دی قلمیں عظمتِ مصطفیٰہ سیدی آلہ حضرت پلاخو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنے ظاہر سے زیادہ امام ربانی مجدد الفیسانی فرماتے ہیں اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو سوارو جب تم نے اپنے باطن کو سوار لوگے تو اللہ تمہارا ظاہر خود سوار دے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ اب آپ سوچیں مورانا مفتی سناولت صاحب نے کتنی شاندار تقریر کی میں قیامگاہ پر سن رہا تھا بڑی قیمتی باتیں انہوں نے کہیں ہاں ماشاءاللہ جب آپ یہ سوچیں اکثر میں پورے ملک میں اپنے مریدوں کو علماء کے درمیان ممبرِ رسول سے بھی اکثر یہ میرا مزاج ہے میں پیغام دیتا ہوں کہ ایسے مرید بنو کہ تم سے تمہارا پیر پہچانا جائے بے شکل ایسی اولاد بنو کہ تم سے تمہارے ماباپ پہچانے جائیں ہاں ایسے شاگرد بنو کہ تم سے تمہارا استاد پہچانا جائے اور ایسے مقتدی بنو کہ تم سے تمہارا امام پہچانا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ سوچیں مولانا مفتی صلی اللہ صاحب جب یہ شاگرد ہے قاری جمال صاحب کے اور جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور قاری صاحب قبلہ کی شفقت اور محبت دیکھئے کہ آپ نے اپنا ادارہ جو خون پسینے سے الحمدللہ قلعہ تیار کیا اس میں پودھا لگانے کے لیے مولانا مفتی صنع اللہ صاحب اپنے ہی شاگرد کا انتخاب کی سبحان اللہ اللہ تعالی ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیں اور اس علاقے پر جیسے کہ قاری صاحب نے مجھے بھی قیامگاہ میں بتایا حالانکہ میں چوبے پور کئی بار آیا اور میں آج یہ ذکر بھی کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا چوبے پور بلکہ خوشک زمین مجھے نظر آتی ہے کہ روحانیت نورانیت حالانکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جس گاؤں میں اللہ کے ولی کے مزار ہو اور وہ بھی سلسلے قادریہ کے بزرگ لیکن کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہی سوہن میں آئی کہ آپ کے بات ہی نچھے نہیں اور جب بندے مومن کا بات ہی نچھا ہوتا ہے تو اس کے علاقے میں روحانیت کی خوشبوں آتی ہے سبحان اللہ جس کے گھر مہمان نوازی ہوتی ہے اس علاقے میں برکتیں ہوا کرتی ہیں سبحان اللہ جس گھر میں جس گلیوں میں جس علاقوں میں مہمانوں کا روزانہ جانا ہوتا ہے تو ان گلیوں میں روزانہ روایتوں میں آتا ہے کہ رحمتیں برستی رہتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سوچیں ہندوستان کا بہت بڑا شاعر ہے میں مغالتے میں اپنے بشپنے میں پڑ گیا تھا چمنگن آفاق کے مشاعرے میں جب میں چھوٹا تھا اور جب وہ شاعر آیا تھا اس کا نام ماجد دیوبندی ہے اور آج بھی لوگ اس کے پہنچنے میں مغالتے برہتے ہیں کہ برلوی اسٹیر پر دیوبندی کیسے آ گیا لیکن اس نے اتنا قیمتی شعر کہا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو دن سے میرے گھر میں مہمار نہیں ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ اولیاء اکرام یہاں تک کہ مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے امام جعفر سادی جن کے نام کے کونڈے کی نیاز ابھی ہم نے اور آپ نے پیش کی اپنے گھروں میں آپ اور بھی میں بتا سکتا ہوں تجانے کتنے صحابی ولی کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تابعی تبا تابعی میں کہ آپ نے بغیر کسی مہمار کے دسترخان پر کھانا ہی نہیں کھایا یہاں تک کہ اگر جس دن کوئی مہمار نہیں آیا تو گھر سے نکلے اور راستے سے کسی کو لے کر کے گھر آئے اور اس کو مہمار بنا کر اس کے ساتھ کھانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات اور مہمار یہاں تک کے تاریخ میں آتا ہے جو مہمار کی شانداری سرزائی کرتا ہے خرج کرتا ہے محنت کرتا ہے مہمار اس کا حساب نہیں لیا جائے گا سبحان اللہ اور مہمار اپنا رسک لے کے آتا ہے برکتے لے کے آتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو گھر کی بلائیں وبائیں واپس چلی جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انسان کو ملتی ہیں اور خود اس پر عمل ہوتا ہے اور پھر وہ قوم کو پیغام دیتا ہے تو اللہ اس کی زبانوں میں اثر دیتا ہے ورنہ ہم راد بھر تقریر کریں لچے دار باتیں کریں خود اپنے خطابات اور علم کا جوہر دکھائیں خود ہمارا عمل نہ ہو تو کوئی ہماری تقریر میں اثر نہیں ہوگا اثر اسی وقت ہوگا جب ہم خود اپنے قول پر بعمل ہوں گے تو اللہ ہماری زبان میں اثر دے گا اور تم سنو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اثر کر دیتا بے شک سبحان اللہ اور یہی اولیاء اکرام کی تاریخ رہی ہے کہ بذگان دین نے پہلے کہا نہیں ہے پہلے کیا ہے پھر کہا ہے تو اللہ نے ان کی زبانوں میں وہ تاثیر رکھی ان کے چہروں پر وہ تاثیر رکھی تاریخ اولیاء اٹھا کے دیکھو اسلام جو ہم تک ہرہ بھرہ ہوا پودا یا اولیاء کاملین نے آپ کے چہروں نے اسلام کی تبلیغ کیا ہے جس راہ گلیوں سے اللہ والے گزرے اللہ کی قسم کافیروں نے مشرکوں نے منافقوں نے دیکھ کر ایمان لے آئے اس بات پر یہ چہرے حقانیت کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ اعلیٰ حضرت شہرِ قادریت شہرِ قادریت نعرے تکبیر نعرے رسالت تولیاء اکرام کی جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے آپ خود سیدنا غوض دیکھیں آپ بیٹھیت مناہ سے جسٹ اپنا کریں ڈیلڈل لاک کے مجمع میں تاجو شریعہ کے ساتھ میں خطاب کرتا تھا اور الحمدللہ ایک آدمی ہوں تو بھی تخضیر کرتا ہوں سبحان اللہ سمجھیں بہت غوض سنیے اور صرف سنیے نہیں عمل کرنے کے لیے بیٹھئے عمل کرنے کے ارادے سے اور انشاءاللہ آج کی مبارک شب میں اگر آپ نے شب کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم اور مجھ جیسے گنہگا رسول اللہ کی اولاد کو گواہ بنا کر آپ نے اگر اپنے گناہ سے سچی آج کی شب میں توبہ کر لی تو میرا اللہ پر سچا توقل ہے ایمان ہے میرا رب آج کے شب کے وسیلے سے ہماری آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور جو آپ احد کریں گے اس پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کی نسلوں میں برکتے بھی برقرار رہیں انشاءاللہ سبحانہ اللہ سمجھے آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کہاں ہے اتنا نہیں معلوم اس کا مطلب ہے کہ آپ خانقاہوں سے جڑے نہیں ہیں بتائیے قاری صاحب چوبے پورو علوم کو یہ نہیں معلوم کہ بغداش شریف میں غوث پاک کیونہ دار ہے نہیں نہیں معلوم معلوم ہوتا تو ایک آدمی تو کوئی کھڑا ہو کے بولتا کیا یہاں کے علماء نے نہیں بتایا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بغداش شریف میں غوث پاک کا مزار ہے ہاں نا جب بغداش شریف آپ نہیں جان پا رہے ہو تو بولو کربلا شریف اور مدینہ شریف کہتے جانوں گے ہاں نا تو غوث پاک کی مزار کہاں ہیں سب لوگ بولیے اچھا بغداش شریف کہاں ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ گنہگار بغداش شریف گیا ہے سبحان اللہ اور ہم کاری جمال صاحب گئے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ شرف اس گنہگار کو حاصل ہے الحمدللہ فقر ہے اللہ کا شک تحریص نعمت کے طور پر کہ آپ نے تاریخ میں علماء سے بچپن سے سنا ہوگا قیامت تک سنتے رہیں گے کہ غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضحی علا رقبتن کل ولی اللہ سبحان اللہ میرا یہ قدم دنیا کی تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جکا دیا خراسان میں غریب نواز تھے ارز کرتے بل قدموں کا علا عینی و راسی اے میرے آقا غوث آدم آپ کا قدم غلامِ معید دین کے صرف گردن ہی پہ نہیں بلکہ علا عینی و راسی میری آنکھوں پر بھی ہے میرے سر پر ہے اس کی سچی ترجمانی ہندوستان میں اگر کسی ذات نے کی ہے تو وہ علا حضرت کا بیٹا ہے شریعہ کا نانا ہے مفتی آزم ہے جس کو ٹوپی والے بابا کہا کرتے تھے بقول اللہ ماہ احمد یار خان نئیمی کہ اگر کسی کو اپنی ولایت چھپانا ہو تو وہ مولیوی بن جائے دنیا کبھی کسی مولیوی کو ولی نہیں مانے گی لیکن ولی نہ ولی بھی شناست ولی کو ولی پہچانتا ہے توپی والے بابا کہتے تھے یہ مفتی ہند اپنے آپ کو ولایت کے لباس میں چھپائے گھومتا ہے میں جانتا ہوں یہ کیا ہے یہ قدب وقت بھی ہے اب جدید وقت سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار مفتیہ نعرے رسالت زندہ بات زندہ بات تو اس قول کی ترجمانی اگر ہندوستان کے سرزمین پر کسی ذات نے کی ہے تو وہ ذات بر علی شریف یارام فرما ہے یوں ارض گزار ہوتی ہے یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم رہو سے سبحان اللہ زندہ بات بلحمت اللہ جس مسجد کے ممبر و محراب سے وغداش شریف عراق میں غوث پاک نے یہ اعلان کیا تھا اس مسجد میں اس گنہگار نے نماز زہر پڑھائی ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین اور وہیں ختم قادریہ شریف بھی کیا اور وہیں سہین میں توشہ مبارکہ بھی کیا اللہ برال یہ موضوع نہیں زبنا بات آئی پھر انشاءاللہ کبھی گیاروی شریف یا غوث پاک کے حوالے سے بولوں گا تو عرض کروں گا